السلام علیکم آج میں آپ کو لائچ سائز میں آرمول کا ناپنا اور سلس کی گٹنگ کرنا بتاؤں گا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو سمال سائز میں آرمول کو ناپنا اور اس کا نشان لگانے کا طریقہ بتایا تھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت سے ایک ہی ٹٹوٹول بنا دیتے ہیں تو اس میں ہمیں سمجھ میں آیا تھی یہ سارے پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتایا ہے بوڈی میجرمنٹ جو میں نے آپ کو لے کر بتایا ہے ہر چیز کا ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری تھا ہے کہ ایک پوائنٹ آپ کو بتانا جب ہم کمیز کے میجرمنٹ لیں گے تو وہ پوری ویڈیو میں ایک ساتھ ہی بنائیں گے پوری کمیز کی اور یہ جو ہم نے سلس کا نشان لگا ہے اس میں بھی دو پوائنٹس ہوتے ہیں ایک تو ہم نے یہ نشان لگا دیا دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ یہاں پہ گھرائی کا ایک کٹ لگانا ہوتے ہیں کٹ لگانا ہوتے ہیں ہمیں فرنٹ کی سائٹ پہ ٹھیک ہے تو اسے ہم ہٹا دیتے ہیں میں لارچ پہ آپ کو بتا دیتا ہوں لارچ سائز پہ تو یہ ہمارا لارچ سائز ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں پہ دباؤ جتنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا ہمارا ایک بوٹ کا دباؤ آ جائے گا یہاں پہ آدھے انچ کا ایک بوٹ کا ٹھیک ہے جتنا بھی دباؤ لینا ہے ہمیں جتنا رکھتا ہے یہاں سے آدھے انچ کا جسے ہم دباؤ رکھتے ہیں ہم اسے داروں دیںا تو یہ دیکھیں سوہ 16 انچreno رہا جسے ہمارا پہ تو یہ دیکھیں دیکھیں درو ہمیں 12 انچوں کی Weekly날س پہ میں ژیں گے ہمامرس سے automobile جسا نچے족 یہ دیکھیں ہمارا بوٹ نہیں دیکھیں 22 انچوں کی ふふ necesit اور 21 year اسے سلس چاہیے 18 انچ کے سلس چاہیے اسے انیس انچ پر نشان لگا اسے انیس انچ پر نشان لگا اسے لارج سائز ہے اسے سمال میڈیم اسے چار انچ پر نشان لگا اسے لارج ساوہ چار انچ پر نشان لگا جیسے میں نے آپ کو اس مول میں بتایا دیا جتنا یہ گہرائی ہوگی جسے کہ جتنا بھاری سائز ہوتا جائے گا دائرہ اس کا آرمول اتنا ہی بڑھ جائے گا ہمارا آرمول بڑھ جائے گا تو اس ہی ساتھ سے ہمیں یہ نشان لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لارج پر میں نے سوہ چار انچ پر نشان لگا دیا یہ نشان ہم سیدھا کر لیں گے یہ سیدھا کر لیا ہم نے ٹھیک ہے اب ہمیں اسے اس طرح ناپیں گے جیسے کہ ساڑھے ایک کیس انچ بن رہا تھا ہمارا ٹھیک ہے تو اس کا ہاف کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ساڑھے ایک کیس انچ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم انچ ڈیو اس طرح ڈبل کر لیں گے یہ ہمارا پونے یار آئین بہند رہا ہے ٹھیک ہے تو اسے اسی طرح شیپ میں ناپیں گے یہ جو ہم نے نشان لگا اسی جگہ اس طرح نہ رکھیں گے ٹھیک ہے اس نشان پہ ہمارا یہاں پہ انچ ڈیو بہانا چاہیے اس طرح نہ پیں گے تھوڑا دا شیپ میں یہاں پہ ہم پونے یار آئین پہ رگ رہے ہیں لیکن ہم نشان پونے یار آئین پہ نہیں لگیں دو ست کم لگائیں گے جو ہم گہرائی دیں گے یہاں پہ فرنٹ کی تو دو ست ہمارا اس میں کبار ہو جائے گا ٹھیک ہے پونے یارہ کے جگہ ہم ساڑھے دس اند پہ نشان لگائیں گے یہ ہم نے نشان لگا لیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اسے شیپ دے دیں گے یہ ہم نے بیک کا شیپ دے دیا اس کا فرنٹ کا شیپ دیں گے ہم یہاں سے جیسے کہ یہاں سے errand جindre گا ہے گا ہم نشان لگا لیکن یہاں پہ ہم ایک انگ پہ نشان لگائیں گے یہاں پہ ہم اسے اس طرح شیپ دیں گے یہ بہری سائز میں ہمارا اس طرحuç اگریکatte اور ہمارا جیسے کہ smell međیم pod tube اور جیسے کہ یہ ہمارا یہ small with size اس کے اکر خاص ہمارا ٹھیک ہے ہم نے انشان لگیا ہے então ھیے اس simس peer ہوتا ہے جتنی چوڑائی ہوتی ہے ہمارا اس لیس کے ٹھیک ہے ایسے اگر آپ یہ نشان نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اسی طرح یہ نا جیسے کہ یہاں پہ ایک انچ کے دوا چھوڑ کے جیسے کہ یہ ایک انچ چھوڑ کے یہاں سے آپ اسے اس طرح شیپ دے دیا کریں جیسے کہ یہاں پہ ہمارا اس مول ہے تو یہاں پہ آدھا انچ کے گیپ آ گیا لارج میں ہمارا ایک انچ کے گیپ آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یاد انچ کا گیپ آ گیا ہمارا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ جو گہرائی کاٹی جاتی ہے یہ بھی سائز کے حساب سے کاٹی جاتی ہے اب جب ہم اسے کاٹیں گے یہاں سے پہلے ہم کاٹیں گے اسے دونوں پیس ہمارے ایک ساتھ کر جائیں گے بیک کے ٹھیک ہے پھر فرنٹ پہ ہم یہاں پہ اس طرح کاٹ دیں گے تو جو دو سود ہم نے اس کا کم رکھا تھا یہاں پہ نشان یہ پہنے یار انچ پہ آ رہا تھا ہم نے ساڑھے دس انچ پہ اس کا نشان لگا ہے ٹھیک ہے جب ہم یہ کٹیں گے تو ہمارا سائز پورا آ جائے گا بلکل آر مول یہ سلیس ہمارے آر مول پہ بلکل فکس آئے گی کہیں بھی جھول نہیں آئے گا ہمارا ہمیں آگے جو اس میں نشان لوگا ہیں ٹھیک ہے آپ جتناوں بھی بھی دعوی کریں جتنا آپ رکھنا چاہے بنچھ انچ رکھنا چاہیں خادرت نہ چاہے یا ہمیں چاس کے لسے پھر الوز رکھنا چاہے اس کا نشان لوگاohi پہ اڑھے تو میں بھی آپ کو نشان لوگا کرنا ہے اس نشان سے اس نشانتے کا ہمیں اسے ملا کر رہیں گے دیکھیں یہ اسکیل دیکھیں ایک بھی لگانی پہ بھی آپ کو اس کی ائرنائے کو ہمیں اس طرح نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ شیپ ہو رہا ہے اس طرح گلائی نہیں آنی چاہیے اس طرح آجائے ہلکی زی گلائی بھلے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس طرح باہر نکلتی بھی نہ ہو گلائی ہمارا باری سائد ہم یہاں پہ بھی شیپ نہیں لیں گے اسے جیسے کہ اس مول میڈیم ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اس طرح شیپ دے دیتے ہیں یہاں پہ ہلکا دے اس طرح شیپ آیا تھا ہمارا ہمارا باری سائد ہے تو ہم بلکل سیدھا رکھیں گے یہاں سے یہ نشان لگا دیا ہمیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کی یہ دیکھیں میں نے سوش کی کٹنگ کر لی یہاں سے ٹھیک ہے کار مول والی سائٹ سے یہاں سے بھی ہم تقریبن یہاں پہ ہم اسے ایک انگ پہ نشان لگا لیں گے یہ ہمارے سوش کی پوری کٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے پہلے جو ہے نا پورا یہاں سے گاٹا اسے پورا بیک اور فرنڈ کو ایک ساتھ کٹا ہے سلیس کا ٹھیک ہے پھر یہ جو نیچے والے دو پیس میں نے چھوڑ دی ہے یہ ہمارے بیک کے ہیں جو بڑھتے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے بیک کے ہوتے ہیں جسے ہم اندر کی طرف کٹ دیتے ہیں یہ ہمارا فرنڈ کا سائد ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنڈ کا سائد ہوتا ہے یہ ہمارا یہ ہم نے صرف دو پیس جو ہے نا فرنڈ والے سائٹ کے کٹے ہیں جیسے کہ کومنٹس آیا ہے کہ جو ہے آرمول ہم جتنا رکھتے ہیں تو سلیس کی جو چڑھائی ہے یہ والی ہمیں کتنی رکھنی چاہیے تو آپ کو اس چڑھائی کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے آرمول کو آپ کو ناپکر بتایا ہے کہ آرمول کو کس طرح ناپنا ہے اور یہاں پہ سلیس کو کس طرح ناپنا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کا سائز آرہا ہے تو ٹھیک ہے آپ کو جوڑ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کا سائز نہیں آرہا تو آپ کو یہاں پہ سائٹ پہ جوڑ بھی لگانا پڑتا ہے اگر میرے پاس کوئی سلیس جائی جوڑ لگانے والی تو میں آپ کو اس میں بھی بتاؤں گا کہ کس طرح جوڑ لگا دیں اس میں سلیس میں ٹھیک ہے تو آپ کو اس طرح نہیں ناپنا ہے کیونکہ آپ کو ابھی انداد ہے نہیں کہ آپ کو یہاں پہ چڑھائی کتنی رکھنی ہے کیونکہ ہماری کٹنگ سٹیچنگ آئیڈیا میں مزادہ تر اسی طرح نشان لگاتا ہوں کیونکہ مجھے کٹنگ گر گر کے اتنا آئیڈیا ہوگے کہ کتنے سائز میں اس طرح نشان لگاؤں گے ایک اور کمنٹس آئے گے بچوں کا بھی سلیس اسی طرح کٹی جاتی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آرمال کو جس طرح ناپنا ہے اسی طرح ناپ کے آپ سلیس کو کاٹیں گے تو بچوں کا بھی اسی طرح ناپ کے سلیس تو بلکل فیکس آئے گی اس میں ٹھیک ہے تو یہ جیسے کہ ایک ہی جیسے کہ فرنٹ اس کا اندر کی سائٹ ہے یہ کٹا ہوئے اور باہر بیک جو ہماری ہے پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جو ریڈی میٹ ہوتی ہیں وہ بلکل ایک جیسی ہوتی ہیں بیک فرنٹ کا اس میں فرق نہیں ہوتا تو اس طرح بھی آپ اسے ناپیں گے تو آپ کو یہ چیز نہیں گاٹنے بھی فرنٹ کا جائے نا یہ کٹنا ہے آس تین میں کیکہ نہ آپ کا کمیز میں کٹا ہوگا نہ کمیز سلیس میں کٹا ہوگا جتنا آپ کا آرمال فیکس آئے گا تو اس کا گولائی کا نشان بھی آپ اسی طرح فیکس لگائیں گے جیسے کہ میں نے گولائی میں دو سوٹ کم کر دیا تو آپ کو کم نہیں کرنا تو آپ کو فیکس نشان لگائیں کیونکہ آپ کو نہ یہ سلس کا کاٹنا ہے اندر کی طرف نہ کمیز کا کاٹنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے نا آرمال کو نہ پا جاتا اور سلس کاٹی جاتی ہے تو ہم اس کا سمال کا بھی سلس کاٹیں گے جیسے کہ یہ ہم نے نشان لگایا اس کا ٹھیک ہے اس کی موڑی کا نشان ہم پانچ انچ پر لگا لیتے ہیں یہ ہم نے نشان لگا لیا اس نشان سے اس نشان تک اس طرح سکیل رکھے نشان لگا لیں گے جیسے یہ سمال سائز ہے ہمارا ٹھیک ہے تو میں نے سکیل دے کے کس طرح رکھا ہے یہاں پہ ہمارا الگا تھا شیپ آئے گا ٹھیک ہے بھاری سائز میں ہم شیپ نہیں لیتے جیسے کہ اس پر میں نے آپ کو رکھے دکھایا تھے کہ ہم نے اس بلکل سیدھا اس کا نشان لگا رہا تھا یہ دیکھیں یہ سیدھا سکیل رکھا ہے ہمیں اب میں شیپ رکھا رکھا ہوں آپ کو یہ دیکھیں شیپ کتنا آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ جب ہم اس اس طرح سکیل رکھیں گے تو یہ شیپ آ جائے گا بھاری سائز میں اس شیپ جو انہیں نہیں چلتا پھز جاتی ان کو سلیز تو اس سمال سائز میں ہم اسے یہاں پہ شیپ دے دیں گے ہماری سلیز خوبصورتی آتی ہے فٹنگ اچھی آتی ہے اس میں اس کے یہاں پہ ایک انٹ کا نشان لگا لیں گے اور ہم سلیز کی کٹنگ کر لیں گے اور یہ کٹ کیوں لگاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو جب سلیز لگائیں گے تو میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ سلیز کس طرح نہ پی جاتی کٹ لگا جاتا ہے سینٹر کا اور سلیز کا کٹ کہاں پہ ملتا ہے ہمارا میں آپ کو دونوں سلیز جانے ایک ساتھ رکھ کے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ کو اس سلیز میں اور اس سلیز میں کتنا بہت فرق نظر آ رہا ہوگا یہ جو سلیز کا ہمارے شیپ ہوتا ہے ہم اس مال اور میڈیم میں دیتے ہیں اور جو لارج، ایکسل، ڈبل ایکسل ہوتا ہے اس کا ہم اس طرح شیپ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو کتنا گئی نظر آ رہا ہوگا اس مال میں اور لارج میں کتنا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹس میں نے آپ کو اس لئے کلیر نہیں کیا تھا کیونکہ یہ ہر سائز کا الگ الگ پوائنٹ ہوتا ہے ہمیں کتنا گرائی دینی ہے اس میں سریز میں آپ کو کومنٹس کرنا ہے کہ نیکسٹ کلاث ہماری کس پہ ہونی چاہیے کمیز میجرمنٹ پہ ہونی چاہیے ٹراؤدر میجرمنٹ پہ ہونی چاہیے ٹراؤدر بوڈی میجرمنٹ پہ ہونا چاہیے